آپ حضر عزیز گزاریش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی با اخلاص تلاوت فرما کر سروری بیگم بنت افتخار حسین صاحب کی روح کو مزید حدیعہ فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتد یا لولا انہدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الملقب تاہا ویاسین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبیی الامی المکی المدنی القرشی الهاو الشمی وابتهی اتہامی معلنی الهاق بالحق ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماثومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَادَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم وَهُوَ أَثْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سلامات حاضرینِ گرامِ قَدْر موزِس سامین ہمارے لئے یہ انتہائی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر افہام و تفہیم کے جذبے کے تحت مجھے سائبانِ وِلَا کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کونسی لفظ صرف کروں اس لیے کہ الحمدللہ یوں تو سبھی صاحبانِ علم ہیں لیکن سند یافتہ صاحبانِ علم یعنی ماشاءاللہ علماءِ کرام کے اجتماع میں گفتگو کرنے کو میں سعادت کہوں یا جسارت کہوں لیکن جسارت دونوں تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ ذکرِ اہلِ بیت علیہ السلام وہ عبادت ہے اور وہ شرف ہے اور وہ خضیلت ہے کہ یقینی طور پر یہ فقرہ کہہ کہ ضرور اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایک تو ذکرِ اہلِ بیت سعادت اور عبادت ہے ہی دوسرے علماء کے درمیان گفتگو کرنے کے مواقع فراہم بھی حسنِ اتفاق سے ہی ہوتے ہیں تو یہ سعادت اس بنیاد پر بھی ہے کہ اگر لغزش ہوگی تو اسلاح بھی سرے دست ہو جائے گی اور اگر کوئی بات کسی لائق ہوگی تو قدردانی کے ذریعے حوصلہ اوضائی بھی ہوتی جائے گی ایک سلاوات پڑھیں اور بہرحال علماء کی اجازت سے بزرگان کی اجازت سے میں سلسلِ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہے رہا ہوں کہ پروردگارِ عالم نے بینہ کسی تمہید اور مقدمے کے بہت تیزی کے ساتھ چونکہ مجھے اس بات کا حساس ہے کہ کافی تاخیر ہو گئی آغازِ گفتگو میں اعلانِ رب العزت ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یقین اللہ کی جانب سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں دو چیزیں بھیجی گئی ہیں ایک نور اور دوسرے کتاب مبین عزیزو انتہائی مشہور و معروف آیاء کریمہ ہے میں اوروں کی بات نہیں کرتا لیکن کم سے کم فرشِ عزائِ حسین سے وابستہ رہنے والوں کے درمیان یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس آئے کریمہ سے اس قوم کا تو کم سے کم بچہ بچہ واقع ہے اب آپ غور کریں کہ آیت میں پروردگار عالم اگر چاہتا تو قد جاکم من اللہ کہنے کے بعد جو اس نے کہا نور پھر کہا کتاب نور وا کتاب مبین وہ ترتیب الڑ بھی سکتا تھا کتاب کا تذکیرہ پہلے کر دیتا نور کا تذکیرہ بعد میں کر دیتا لیکن اللہ نے پہلے نور کا ذکر کیا ہے اس کے بعد کتاب کا ذکر کیا ہے اور شاید منظور الہی اور کنایے پروردگار اس جانب ہو کہ دیکھو آیت میں لفظوں کی ترتیب آپ دیکھیں پہلے نور آیا لفظوں کی ترتیب پہلے نور ہے اس کے بعد کتاب ہے اور پھر جب تم عالم مشاہدہ میں آوگے تب بھی تم کو پہلے نور نظر آئے گا کتاب بعد میں نظر آئے گی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے بہت انبیاء کو پروردگار آلام نے کتابیں دیں کچھ کو چھوٹے چھوٹے صحیفے اس نے عطا کیے لیکن پہلے نور نبوت اور اس کے بعد کتاب میں پروردگار آخر تُو نے یہ سسٹم اور یہ نظام کیوں قائم کیا ارے کتاب بھیج دیتا پھر نور بعد میں بھیجتا رہتا کہا نہیں میں مزاج ہدایت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ممکن ہے کہ نور ہو اور ہدایت ہو جائے یہ ناممکن ہے کہ نور نہ ہو کتاب ہو اور ہدایت ہو جائے اور میں نے اسی لئے آدم سے لے خاتم دو چار جملے اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اور میں نے یہ نظام ہدایت تائم کر دیا جس نبی کو بھی تم دیکھو گے تو نبی پہلے آیا ہے یعنی نور نبوت پہلے دیتا تو آخر کیا تھا پروردگار آواز دے گا کہ میں یہی تو مزاج قدرت بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کتاب ہو اور کوئی نور نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ تو ممکن ہے کہ نور ہو اور کتاب نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کتاب ہو اور کوئی نور نہ ہو تو ہوں کہ جب آغاز میں میں نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نور ہو اور کتاب نہ ہو تو انجام میں کیسے گوارہ کروں گا کہ کتاب موجود ہو اور پردے میں کوئی نور ہدایت نہ ہو سلاوات پڑھیں برمحمد وقال تو اے معبود آخر تُو نے یہ نور بھیجا ہی کیوں تجھے کیا ضرورت تھی میں اس عالم مادیت کی بات عالم بشریت کی بات لباس بشریت کے ساتھ خاتم الانبیاء کے آنے کی بات نہیں کر رہا تُو نے نور پیدا ہی آخر کیوں کیا تجھے کیا ضرورت در پیش آئی آواز قدرت آئے گی تمہیں نہیں معلوم میں چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی مجھے پہچانے ہی نہ کن تو کن زم مخفی فا احباب تو انورف فخلقت الخلق میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے یہ بات پسند آئی میں نے خلق کر دیا لکھ عرف تاکہ مجھے پہچانا جائے یعنی اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ایک نور خلق کیا وہ نور کون نبی کریم نے آواز دی اول ما خلق اللہ نور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا یعنی نبی اللہ جب آپ کا نور نور اول خلق ہوا تو یہ بتائیے کہ خالی نور ہی نور تھا یا کسی منصب پہ بھی آپ فائز تھے نبی کریم آواز دیں گے کنتو نبی و آدم بین المائ والتین میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے تو اللہ نے نور نبوت کو خلق کیا پھر اس نور کے دو حصے کیے انا و نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے تو آپ کا بھی نور جب نور مصطفیٰ سے الگ ہوا تو آپ بھی نور ہی نور تھے یا کسی منصب پر تھے تو نور مولا کائنات منصب پر تھا یا نہیں خود مولا کائنات نے جواب دیا کہ کنتو ولیا و آدم بین المائ و تین میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے اب یہاں صاحبان ویلا کا مجمع ہے روک کر دو جملے کہ کے بات آگے بڑھاؤں گا اللہ نے کیا کہا کنتو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا نبی نے کیا کہا کنتو نبیا میں اس وقت نبی تھا علی نے کیا کہا کنتو ولیا میں اس وقت ولی تھا جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا عزیز تین کنتو ہمیں نظر آئے پہلا کنتو اللہ نے کہا کنتو کنزم مخفیہ دوسرا کنتو نبی نے کہا کنتو نبیا تیسرا کنتو علی نے کہا کنتو ولیا ہمیں تین وں کنتو پہ جب ہم نے غور کیا تو عزیز جب پہلا کنتو میں نے سنا کنتو کنزم مخفیہ میں نے کہا لا الہ اللہ جب دوسرا کنتو سنا کنتو نبیا ہم نے کہا محمد رسول اللہ جب تیسرا کنتو سنا ہم نے کا علی ولی اللہ اب سمجھ میں آیا ہمارا کلمہ بھی یہاں کا نہیں عالم انوار سے لیا ہوا سلوات پڑھیں برمہ ایک بار مل جل کے با بازے برم سلوات پڑھیں آب اللہ نے اپنے پہچن وانے کے لیے ایک نور خلق کیا پھر اسے ایک سے دو ہوئے دو سے پانچ ہوئے پانچ سے چودہ ہوئے لیکن یہ نور بنے کس شہے سے کا اس وقت شہے کا وجود ہی نہیں تھا قسم خدا کی اگر آل محمد علیہ صلات و السلام ہماری رہنمائی نہ کر دیئے ہوتے تو ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں آنے والی یہ چیز ہیں تائر فکر بشر پرواز کرتے کرتے تھک کر بیٹھ جاتا لیکن سمجھ میں ہمارے نہ آتا کہ یہ آخر انوار آل محمد کی تقلیق فروردگار آلم نے کی کس چیز سے ہے چنانچہ رہنمائی کی مصحف ناتق حضرت امام جعفر صادق علیہ صلات و صلات اور آپ نے اعلان کیا کہ نور نا یفصل من نور ربنا دیکھیں اب اتنی عربی تو الحمد اللہ جب سے عرب کا دور دور شروع ہوا ہے تو عام آدمیوں کو بھی آگئے یہ کہ نور میرا نور نور نا ہمارا نور واحد دور جمع اتنی عربی تو ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کو آگئی ہے تو چھٹے امام نے کیا فرمایا نور یہ نہیں کہا کہ میرا نور آپ نے فرمایا نور نا ہم آل محمد کا نور یف صلو من نور رب نا جدہ ہوا ہے منفصل ہوا ہے الگ ہوا ہے ہمارے رب کے نور سے اگر اس حدیث کی طرف آپ نے توجہ کر لی تو انشاءاللہ عظمت آل محمد کا وہ دمکتا اور چمکتا ہوا زوفیشہ آفتاب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انشاءاللہ جذبہ ویلہ میں بیداری پیدا ہو جائے گی چھٹے امام نے کیا فرمایا ہم سب کا نور ہم چودہ کا نور نور الہی سے الگ ہوا ہے عزیزو یہاں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ علماء کے لیے جملہ حوالے کر کے بات آگے بڑھاؤں گا تقریب ذہنی کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں ونہ نور اور مادے کا قیاس تو ممکن ہی نہیں ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ دیکھیں جب چھٹے امام نے یہ کہہ دیا کہ ہم آل محمد کا نور جدا ہوا ہے کس سے نور پرور دگار سے تو اے میرے بھائیوں یاد رکھنا جو چیز جس سے جدا ہوتی ہے یہ بڑا قیمت جملہ محفوظ کر لیں پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھانے میں مجھے آسانی ہو زیادہ لفظیں نہ صرف کرنی پڑیں جو چیز جس سے جدا ہوتی ہے اس کے صفات و کمالات و اوصاف اپنے ساتھ لے کر جدا ہوتی کل سے لفظیں بدل رہا ہوں کل سے جب کوئی جز الگ ہوتا ہے تو کل کے سارے صفات جز کے اندر ہوتے ہیں عزیز اس کا تجربہ ہمیں آپ کو ہو چاہے نہ ہو ہر گھر میں ہوم منشٹری الگ جگہ چلتی ہے جی خاتون خانہ سے زیادہ تجربہ اس کا کسی کو نہیں ہو سکتا گھر میں مہمان آئے کچھ معزیز احسن ماشٹر صاحب دوڑے دوڑے گھر کے اندر گئے کہ دیکھ نا یہ جو بنایا ہے بلکل ہر چیز مرچی مسالہ نمک تیل بلکل اگدم توازن کے ساتھ رہنا چاہیے لکنو سے بڑے ایران سے مہمان آئے ہیں ڈش خراب نہ ہونے پائے قائدے سے احتمام سے بنانا لیجے جناب انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہوم منشٹر نے سمجھا دیا ان کو جی کہ آپ پریشان نہ ہو بہت امدہ ڈش بنی ہے کہا کیسے کہا آپ کو یقین نہیں آتا بہت بہت امدہ ہے کیا بہت امدہ ہے یہ جو چند قطرے سالن کے آپ نے چکھے ہیں یہ بہت امدہ ہے یہ پوری ہانڈی بہت امدہ ہے میں نے کہ پوری ہانڈی آپ پی لیجی یہ پہلے تب پوری ہانڈی پہ حکم لگائی کہ بہت امدہ ہے چکھے چند قطرے حکم پوری پتیلی پہ لگا دیا انجمن باہر سے گرمی میں آ رہی ہے آپ نے دو سو ڈرم دو سو لیٹر کا ڈرم اس میں شربت بنایا بلایا کہا کہ مولانا تنمیر صاحب ذرا سا ٹیسٹ کر لیجئے اس کو انجمن کے آنے سے پہلے ذرا صاحب اس کا دیکھ لیجئے کہیں کچھ مٹھاس مٹھاس خوشبو میں انیس بیس معاملہ تو نہیں ہے کتنا چکھیں گے دو پانچ جگ ذرا سا گلاس میں انہوں نے لیا تکلف کے ساتھ اور مولانا صاحب یہ بہت امدہ ہے یہ دو سو ڈرم دو سو لیٹر کا ڈرم یہ پورے شربت پہ آپ حکم لگا رہے ہیں کہ بہت امدہ ہے کہ مولانا آپ کیسی بہیکی بہیکی باتیں کرتے ہیں ارے اصول یہ ہے کہ کل سے جب جز کو الگ کیا جاتا ہے تو کل کے صفات جز میں پائے جاتے ہیں اس لیے اگر کل کو پہچان نہ ہو اور کل تک آپ کی رسائی اتنی ممکن نہ ہو تو جو کل سے جدا ہو کر جز ہوا ہے الگ اس جز کو پہچان لی دی تو جز کو پہچان کر کل کی معرفت ہو جائے گی اس لیے کہ جو صفات جو خوبیاں جو کمالات کل کے اندر ہوں گے وہ سارے کے سارے جز کے اندر ہوتے ہیں اگر سمندر کا ایک گھوٹ پانی کھا رہا ہے تو سمجھ لو پورا سمندر کھا رہا ہے اگر حوز جو آپ نے بنایا وہ پورا حوز میٹھا ہے ذرہ برابر صفات و کمالات کا کل اور جز کے اندر فرق نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کل سے جب جز الگ ہوتا ہے تو کل کے سارے صفات لے کر جز اپنے اندر تو جز کی معرفت حاصل کر لیجئے جو صفات جز میں ہوں گے وہی کل میں ہوں گے جو کمالات کل میں ہوں گے وہی جز میں ہوں گے شاید اسی لیے چھٹے امام نے کہا ہم آل محمد کا نور اللہ کے نور سے جدہ ہوا یعنی جب جدہ ہوا تو تمام صفات الہی تمام کمالات الہی تمام اوصاف الہی لے کر ہمارا نور جدہ ہوا اسی لیے ہم آل محمد کو آئینہ دار صفات پروردگار کہتے ہیں اسی لیے ہم مظہر وصف کردگار آل محمد کو کہتے ہیں اور یہی سمجھانے کے لیے شاید اللہ نے ان آل محمد کو نام بھی دیئے تو ایسے دیئے جو اس کی صفات کے اکتاز بن جائیں وہ محمود تھا تو اس نے محمد بھیجا وہ آلہ تھا تو اس نے علی کو بھیجا وہ فاطر السماوات تھا تو اس نے فاطمہ کو بھیجا وہ موسن تھا تو اس نے حسن کو بھیجا وہ قدیم الیسام تھا تو اس نے حسین کو بھیجا اس کی ذات این علم تھی تو اس نے باقر الولوم کو بھیجا صداقت کو پسند کرتا ہے اس نے جعفر صادق کو بھیجا کس میں غیض خاصہ ہے موسی قاسم کو بھیجا ہر کام اپنی رضا سے کرتا ہے علی رضا کو بھیجا تقوی اسے محبوب ہے محمد تقی کو بھیجا نقاط اس کو محبوب ہے علی نقی کو بھیجا اور ہر پوری کائنات پہ بغیر لشکر کے قابض ہے حسن عزقری کو بھیجا ایک صفت یہ ہے کہ وہ موجود ہوتے ہوئے پردہ غیب میں ہے تو آخری حجت کو صاحب پردہ غیب بنا دو موسیقی گئے گئے ایک صلوات پڑھیں برمحمد ہاں چونکہ میں بڑی باریک راہ پر کفر و ایمان کے درمیانی راہ پر آپ کو لے کے آ گیا اس لیے چند فقر اور کہ کہ تاکہ کسی چھوٹے بھائی کے ذہن میں اگر کہیں سے کوئی کنفیوزن یا اشتباہ پیدا ہونے کا باب واہ ہو رہا ہو تو وہ کنفیوزن پیدا نہ ہونے پائے یہ اپنی جگہ ایک دم فیق ہے لے اللہ نے اپنے صفات و کمالات کا آئینہ دار اور مظہر اکاس جلوان ما ان زوات مقدسہ کو بنایا لیکن عزیزو پھر ایک جملہ کہوں پلٹوں گا پہلے کہ اللہ نے اپنی معارفت کے لئے ایک نور خلق کیا اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ جو نور خلق ہوا تھا اس کے لئے آپ کہ وہ نور خدا سے جدہ ہوا سارے صفات لے کے جدہ ہوا اب آپ لوگ تو عشق اہل بیعت میں سب کو شامل کر دیتے ہیں چل یہ ٹھیک ہے ہم اتحاد امت مسلمہ کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چار خدم آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک تو کم سے کم ذات خاتم الانبیاء کے لئے تو آپ نے سر تسلیم جھکایا کہ یہ نور خدا سے جدہ ہوا اور صفات الہی لے کر آیا اب توجہ کیجئے گا بہت باریک روخ ہے یعنی جو صفات خدا میں چلی ابھی اور کوئی ہی نہیں اللہ ہی اللہ ہے اور اس نے اپنے پہچنوانے کے لئے ایک نور کو خلق کر دیا وہ نور نور مصطفیٰ تو صفات خدا لے کے نور مصطفیٰ جدہ ہوا تو جو صفات خدا میں وہ صفات مصطفیٰ میں اللہ میں حیات ہے مصطفیٰ میں بھی حیات ہے وہاں قدرت ہے یہاں بھی قدرت ہے وہاں علم ہے یہاں بھی علم ہے وہاں کرم ہے یہاں بھی کرم ہے وہاں طہارت ہے یہاں بھی طہارت پائی جاتی ہے یعنی جو صفات وہاں پائی جاتے ہیں وہی صفات یہاں بھی پائی جاتے ہیں اب اگر ایمان نہ ڈگمگائے اس لئے کہ دیکھیں شرک سے ڈرتا ہوں شرک سے ڈرتا ہوں لیکن الزام شرک سے نہیں ڈرتا تو ابھی تک جب نور خدا اور نور مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے تو جو صفات وہاں وہ صفات یہاں حیات وہاں کرم وہاں علم وہاں قدرت وہاں تو جو صفات وہاں وہ صفات یہاں اب یہ تو ایک فقرہ کہہ دوں کہ ابھی تک خدا اپنے صفات میں وحدہ لا شریک ہے اور ابھی تک مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی اپنے صفات میں وحدہ لا شریک اگر کہہ دوں کہ وحدہ لا شریک ہے تو توحید کردگار خطرے میں پڑتی ہے اور اے مسلمانوں اگر وحدہ لا شریک نہ کہو تو شریک رسول بتاؤ تو شریک رسول بتاؤ قسم خدا کی امت مسلمان مجبور ہے امیر المومنین کی عظمتوں کے سامنے ان کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز رگڑنے پر مجبور ہے جو صفات خدا میں وہ صفات مصطفیٰ میں اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب مجھے یہ منظور ہے کہ میں بھی رحیم رہوں تو بھی صاحبِ رحم رہے میں بھی صاحبِ کرم رہوں تو بھی صاحبِ کرم رہے میں بھی صاحبِ طہارت رہوں تو بھی صاحبِ طہارت رہے میں بھی صاحبِ علم رہوں تو بھی صاحبِ علم رہے یہ مجھے منظور ہے میں بھی صاحبِ قدرت رہوں تو بھی صاحبِ قدرت رہے یہ منظور ہے لیکن میں وحدہ لا شریک رہوں اور تو بھی وحدہ لا شریک رہے یہ مجھے نامنظور ہے اس لیے کہ اسی توحید کو پہنچانے کے لیے تو میرے تیرا نور خلق کیا تھا اسی لیے نور مصطفیٰ کو پیدا کرتے ہی بنا فاصلہ اس نور کے دو ٹکڑے کیے ایک سے محمد بنایا ایک سے علی بنایا اے مسلمانوں یا تو اب وہاں سے علی کو بنا فصل رسول مانو یا توحیدِ قبریہ ثابت کر کے بتاؤ سلوات پڑھیں تو بھرہا اللہ نے اس نور کو بھیجا اپنے پہچنوانے کے لیے لیکن یہ نور اگر براہ راست یوں ہی آ جاتا تو ہم خاکی بشر قصب فیض کیسے کر پاتے اس لیے کہ جب تور پہ اصحاب موسیٰ ایک ہلکی سی تجلی نہ برداشت کر پائے تو نور خاتم الانبیاء کی تجلی اور تابانی کو کون برداشت کرتا لہذا اس نے پئے کرے بشریت میں اس نور مجسم کو بھیجا اور نور آیا عزیزو نور کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ نور کی اصل بلندی ہے خاک کی اصل پستی ہے اس کا ثبوت کیا ہے آپ مٹی کے بنے ہوئے ڈھیلے کو اپنی طاقت صرف کر کے آسمان کی طرف پھیل دیئے جہاں تک اس میں آپ نے اپنا زور صرف کیا ہے جب تک وہ طاقت کام کرے گی اس وقت تک وہ مٹی کا ایٹ کا ڈھیلہ پتھر کا ٹکڑا اوپر جائے گا اور جہاں سے طاقت ختم ہو جائے گی پھر نیچے آ جائے گا کیوں کہا اس لیے کہ مولانا یہ مادہ ہے اور مادے کی اصل پستی ہے کلو شئین یرجیو الہ اصلے ہر شئے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو مٹی کی اصل کیا ہے پستی پھیکیں گے وہ نیچے آ جائے گا اور نور کی اصل کیا ہے نور کی اصل ہے بلندی آزمائش کرنا ہو تو ایک شمہ جلائیے آپ شمہ جلائے گے دیکھ لیے کہ اس کی لوگ کدھر ہے اب اگر کوئی کوئی بچہ یہ سوچ کر کیا رہے یوں جلائی ہے تو اوپر ہم اس کو گھما کے نیچے کر دیں گے وہ شمہ جلائے اور وہ لوگ نیچے کرنے کے لیے تیڑھی کر دیں اور اس کی ہنگلی جل جائے تو ذمہ دار وہ ہوگا کیوں اس لیے کہ آپ کے نیچے کرنے سے وہ نیچے لو ہونے والی نہیں ہے چونکہ نور کی اصل بلندی ہے اب عزیزو ایک جملہ صاحبانے ویلہ کے حوالے کروں کہ خاک کی اصل پستی ہے نور کی اصل بلندی ہے اگر خاک کا ڈھیلا اوپر چلا جائے اور نہ آئے تو حیرت ہے اور نور کی اصل بلندی ہے نور زمین پر ٹھہرا رہ جائے اوپر نہ جائے تو یہ حیرت کی بات ہے اما لوگ نبی کریم نور مجسم ہیں اللہ نے کہا میں نے نور پیدا کیا یہ نور ہماری ہدایت کے لیے آیا اور نور کی اصل بلندی ہے دنیا آج تفسرہ کرتی ہے کہ نبی میراج پر گئے کیسے اما تمہیں حیرت ہے کہ نبی بلندی پر گئے کیسے ہمیں حیرت ہے کہ نور ہو کے نبی زمین پر ٹھہرے کیسے سلامات پہنے پر محمد وآلہ اور نور کی ایک اور خوبی ہے نور میں سایا نہیں ہوتا اب کوئی یہ نہ کہا کہ مولانا چراغ جلا کے ہم نے دیکھا تھا مصحل مشہور ہے چراغ تلے اندھیر اور آپ کہتے ہیں سایا نہیں ہوتا ہے نور میں بھئیہ وہ نور کا سایا نہیں ہے وہ جو ڈبیا ہے یہ اس مادے کی جو ڈبیا بنی ہے اس ڈبیا کا سایا ہے وہ نور میں سایا نہیں ہوتا اور اسی لیے اللہ نے جب نور اول کو بھیجا بے سایا بنا کر بھیجا اب جو عشق رسالت میں عشق رسول میں محبت خاتم الانبیاء میں سنتے ہیں ان کو تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی نور تھے نور میں سایا ہوتا نہیں ہے لیکن سب تو نہیں مانتے کہا دیکھیں مولانا یہ تو آپ کی محبت کی باتیں ہیں وہ سایا نہیں تھا وہ ٹھیک ہے وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن بات اور ہے کیا بات ہے کہا دیکھیں جسم رسول میں سایا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو شانِ رسالت ملحوظ تھی شانِ رسالت ملحوظ تھی کہا جی جی اس میں آپ شمِ رسالت تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شمہ ہوتی ہے تو وہاں پروانے بھی دیوانہ وار تو جہاں نبی کریم ہوتے تھے تو آپ کے کلمہ گو آپ کے فیداکار آپ کے جانسار آپ کے اپنی جان چھڑکنے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے عشق محبت کا دم بھرنے والے ہما وقت آپ کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے دائیں بائیں چلا کرتے تھے تو اس سے کیا ہوا کہ پھر بھی نہیں سمجھے آپ اگر سایا ہوتا جس میں رسول میں تو جب نبی کریم چلتے تو آپ کا سایا زمین پہ پڑھتا تو آپ کے ساتھی سنگھاتی جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کا پیر سایا رسول پہ پڑھتا تو یہ توہین رسالت ہوتی اس لیے اللہ نے عظمت رسالت کو اجاگر کرنے کے لیے جس میں رسول سے سایا سلب کر لیا تاکہ سایا رسول پر کسی امتی کا کسی ساتھی کا کسی کلمہ گو کا کسی آگے پیچھے چلنے والے کا قدم نہ پڑھنے پائے میں نے کہا اس تعویل پہ میری جانے قربان ہو جائیں لیکن قسم خدا کی اپنی اس تعویل پہ آڑے رہنا اور یہی سے اب عظمت آل محمد سمجھ لینا اور اہلِ بیت کے مقابلے پر کسی کو لانے کی خبردار کوشش نہ کرنا اما اس لیے کہ نبی کے سائے پر جن کے قدم کا پڑھنا اللہ کو گوارہ نہ ہو اسے امتی کہتے ہیں اور جو دوشے رسالت پر قدم رکھ کر کھڑا ہو جائیں جو دوشے رسالت جو دوشے رسالت تو پروانے تو پھر اچھے دیکھیں شما اور پروانے کبھی بڑا تذکرہ ہے سماج میں ادھر شما کا تذکرہ ہوا اور ادھر پروانوں کی بحث اور شما اور پروانے کی محبت لوگ کہتے ہیں کہ میاں شما اور پروانے کی محبت تو عدیم المثال ہے جی ادھر شما جلی اور ادھر پروانے دیواناوار دوڑے آپ کہیں بھی بھی دیکھ لیجئے چراغ جلا کر شما جلا کر اور شورانے تو شما اور پروانے کی محبت میں وہ ایڑی چوٹی کے زور لگائے آسمان زمین کے قلابے ایک کر دیئے ہاں وہ شما جلی اور پروانے اور وہ اب میں اشار نہیں سناؤں گا اس لئے کہ وہ تہذیب ممبر کے منافی ہے کہ میں غزل کے عشقیہ اشار شما اور پروانے کی محبت کے حوالے سے یہاں پیش کروں اتنا اشارہ بس میں سمجھتا ہوں صاحبانِ فہم کے لئے بہت کافی ہے تو یہ تیہ ہو گیا نا کہ شما اور پروانے کی محبت بےمثال ہے شما جلی پروانے دوڑے اوہ منڈرا رہے ہیں منڈرا رہے ہیں منڈرا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی شاعر اور خطیب کی فکر میں اختلاف ہوتا ہے شما رسالت اور پروانے بس جملے حوالے کرنے جا رہا ہوں صاحبانِ ویلا کے تو شما جلی اور پروانے آئے لوگوں نے سمجھا کہ شما اور پروانے میں بڑی محبت ہوتی ہے میں شعرہ سے اس سلسلے میں اختلاف رکھتا ہوں میں کہتا ہوں بھائیہ شما سے پروانوں کو محبت نہیں ہوتی اس لیے کہ اگر شما سے پروانوں کو محبت ہوتی تو شما بجھانے کے بعد پروانے میت چھوڑ کر نہ چلے جاتے موسیقا موسیقا بہرحال نورِ رسالت کو اللہ نے خلق کیا ایک سے دو پھر دو سے پانچ اور پانچ سے چودہ اور ان سب کو پروردگارِ عالم نے اسلابِ طاہرہ سے ارحامِ متحرہ سے منتقل کرتے ہوئے اس دنیا میں آنے کے مواقع فرہم کیے اسلابِ شامِ خواہ وَالْأَرْحَامِ الْمُتَحْرَا زیارت میں آپ ازادی لفظیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن بات یہاں تک آئی ہے تو قسم خدا کی دو چار فکریں کہہ کے آگے بات بڑھاؤں گا یہ جتنے بھی صاحبانِ عصمت ہیں سب کو اللہ نے پاکیزہ سلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا خلقت تو آدم بھی نہیں تھے تب ہوئی پھر اس کے بعد آدم و شیعیس و چلتے چلتے پھر چلتے چلتے کوئی صلبِ عبداللہ میں آیا کوئی صلبِ ابو طالب میں آیا لیکن ہماری جانِ قربان ہو جائیں عظمتِ شہزادیِ کونین صدیقِ طاہرہ حضرتِ فاطمتِ الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کہ ہر معصوم کا نور منتقل ہوا سلبوں اور رحموں میں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی مشرق تھا کوئی قابل تھا جب پاکیزہ کہہ دیا گیا تو بات ختم ہو گئی لیکن کیا کہنے انداللہ عظمتِ شہزاد یہ کونین کے اس بات کو مصباح الہدایہ فی الخلافتِ والولایہ میں روح اللہ امامِ خمینی تعبہ ثرانے بھی لکھا کہ اللہ نے یہ امتیاز فقط صدیقِ طاہرہ کو عطا کیا مصباح کہ نہ کسی سلب میں نورِ زہرہ منتقل ہوا نہ کسی رحم میں نورِ زہرہ منتقل ہوا بلکہ جب نورِ زہرہ کو اس دنیا میں بھیجنا ہوا تو پروردگارِ عالم نے بنا وسیلے کے نہ کوئی پاکیزہ رحم نہ کوئی پاکیزہ سلب خاتمِ اللنبیہ کو کہا آؤ میرے پیارے یہ قرآن جیسی عظیم کتاب اور کتابیں دینے کے لیے میں نے نبیوں کو بلایا ہے آؤ توریت لے جاؤ زبور لے جاؤ انجین لے جاؤ لیکن تمہارا مرتبہ وہ ہے کہ کتاب دینے کے لیے تم کو بلایا نہیں ہے جدھر تم چلے گئے اُدھر اُدھر کتاب ہم بھیجتے چلے گئے تم مکہ میں رہے تو کتاب مکہ میں تم مدینہ میں رہے تو کتاب مدینہ میں تم گھر میں رہے تو کتاب گھر میں تم سفر میں رہے تو آیتیں سفر میں تم جنگ میں رہے تو آیتیں جنگ میں تم مسجد میں رہے تو آیتیں مسجد میں لیکن یہ خاموش قرآن نہیں ہے یہ وہ بولتا قرآن ہے کہ جس کو لینے کے لیے تمہیں چل کر عرش عظم تک آنا ہو تو خاتم الانبیاء کو بلایا ایک خاص تحفہ نورِ اسمت عطا کرنے کے لیے اور خاتم الانبیاء جب گئے تو اللہ نے مشہور روایت ہے اور میں روایتوں کا ذاکر نہیں ہوں روایتوں کی طرف تو فقط اشارہ کرتا ہوں اصلِ مقصود میرا کچھ نتیجے دینا ہوتا ہے اس سے واقعہ سنا ہوا ہے کہ خاتم الانبیاء آگئے اللہ نے سیب دیا وہ سیب آپ لے کے آگئے وہ تناہل فرما لیا اور ڈائریکٹ وہ نور آپ کے سلو میں آگئے جب خاتم الانبیاء عرش پہ گئے اور یہ تحفہ اللہ کی جانب سے عظیم تحفہ نبی کریم کو ملا تو دیکھیں جب بھی انسان کہیں کسی بلندی پہ جاتا ہے اور لمبے سفر بجاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز یادگار رہ جاتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی انسان کرتا ہے چنانچہ جب خاتم الانبیاء وہاں سے واپس آئے تو آپ نے خود بیان فرمایا کہ کل لمن اللہ بے لغت علی ابن ابی طالب اللہ نے مجھ سے لہجہ حیدر کرار میں باتیں کی ہیں تو نبی کریم جب وہاں سے آئے تو ایک لہجہ یادگار کے طور پر لے کے آئے ایک لہجہ اور جب سیب ملا آپ ہمیں بتائیے کہ کون سا پھل ایسا ہے کہ جس میں اس کی مخصوص خوشبو نہ ہو عام دنیاوی پھلوں کا یہ حال ہے کہ آپ بازار میں گئے اور آپ کو سیب خریدنا ہے فطرتاً عادتاً یا تجربتاً جو بھی مان لیجئے آپ اٹھائیں گے آپ کیا سنگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ خوشبو سے بھی کچھ اندازہ آپ لگاتے ہیں تو نبی کریم کو جب سیب ملا آپ نے تناول فرمایا تو یہ تو یہاں کا سیب ہے وہ تو وہاں تو اللہ کا دیا ہوا تو حفیہ پروردگار کیسی غزب کی خوشبو رہی ہوگی میں خالق کہہ سکتا ہوں بتا نہیں سکتا وہ تو خاتم الانبیاء جانے لیکن ہاں ہم نے اتنا دیکھا کہ نبی کریم صبح و شام در زہرہ پہ جا کے جو سلام کرتے تھے سفر میں جانے سے پہلے ملتے تھے سب سے آخیر میں اور سفر سے پلٹ کے آنے کے بعد ملتے تھے سب سے پہلے جانے میں لاشٹ میں اور آنے میں ابتدہ میں تاکہ فاصلہ جتنا کم سے کم ہو جائے وہ بہتر ہے عزیزو جانتے ہیں کیوں اب ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے بات کو سنتا اور سمجھتا ہے اب ہمارے بڑے بھائی لوگ جو ہیں کہتے ہیں جیس میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ بیٹی تھی بیٹی اور یہ داماد تھے داماد تو کون سسور ایسا ہے جو اپنے بیٹی سے اور داماد سے محبت نہیں کرے گا بیٹی سے محبت کرے گا تو داماد سے بھی محبت کرے گا تو یہ بیٹی کی محبت تھی جو چل کے چلے جایا کرتے تھے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے اور ہم نے کہا علی کہا وہ داماد تھے تو داماد سے بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں تو ذرا سا دلوں میں قربت پیدا ہو جاتی ہے اور فاصلے بھی نہیں پیدا ہونے پاتے یعنی اپنے اوپر قیاس کر کے میں نے کہا نائی تم سمجھے نہیں جب نبی کریم میراج پہ گئے تو وہاں سے دو یادگار چیزیں آپ کے دل و دماغ میں بس گئیں ایک سیب کی خوشبو اور دوسرا لہجہ علی ابن ابی طالب یعنی جدر میراج کا تذکرہ ہوا تو سیب کی خوشبو یاد آتی تھی لہجہِ حیدرِ کریار یاد آتا تھا اما تم سمجھے بیٹی اور داماد کی محبت میں نبی خانہِ زہرہ میں نہیں جاتے تھے بلکہ اپنی میراج کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے خانہِ زہرہ میں جاتے تھے ارے زہرہ کے پاس سے وہ خوشبو آتی تھی علی کے پاس سے وہ لہجہ مل جاتا تھا آدھی میراج زہرہ کے پاس مل جاتی تھی آدھی میراج علی کے پاس مل جائے تھے سلوت پڑھیں برمحمد تو اپنی تکمیلِ میراج اور یادگارِ میراج قائم کرنے کے لیے آتے تھے جب دل چاہا کہ یادِ میراج تازہ ہو زہرہ کے پاس گئے خوشبوِ سیب آگئی علی کے پاس آئے تو وہ لہجہ مل گیا اور میراج کی یادیں تازہ ہوگی بس ہے جو بات کو سمیٹھ دوں کہ حسلو لب لباب گفتگو کا جو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے ان انوارِ متحرہ کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا اور اس روح زمین پر اتارا اس لیے کہ بنا معرفتِ کردگار کے عامال کھوکھلے ہیں عبادتیں بے روح ہیں اگر معرفتِ پروردگار نہ ہو یقین جانے کہ جب معرفت میں جلا پیدا ہوتی ہے تب ہی عبادتوں میں نکھار اور حسن پیدا ہوتا ورنہ بے معرفت اگر عبادتیں کی جائیں تو میں اپنی طرف سے بجائے اس کے کہ کچھ فقریں کہوں کیوں نہ بابِ مدینة العلم خطیبِ ممبرِ سلونی عالمِ علمِ لَدُنِّي عمیرِ المومنین حضرتِ علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام کہ زبانِ عقدس سے نکلے ہوئے فقرِ عرض کر دوں آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی چند قسمیں ہیں بس دو چار منٹ اور ربتے ہیں مسائل کچھ کی عبادتیں تاجرانہ ہیں اور کچھ لوگوں کی عبادتیں بز دلانہ ہیں یعنی کچھ لوگ جو عبادت کرتے ہیں تو تجارت والی بیجنس پروفیشنل عبادت اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے دو چار جملے وضاحتا تو یہ تجارت والی عبادت تاجرانہ عبادت کیسے ہم صبح صبح کڑاتے کی سردی میں دسمبر اور جنوری میں نماز کے لئے اٹھے ہم آئی فیروز بھائی نے کہا ہم آئی اتنی سردی میں محزید بھاگے چلے جا رہا ہے ہم آئی کہا کیا بتانے اگر سوئے جی رہ جاتے ہو نماز خضا ہو جائے گی تو جانتے ہیں کہ پھر وہ سامب جو ہے وہ ڈسے گا اور بچھو کاتے گا اور فرشتے جو ہیں وہ گرز ماریں گے لہذا یہ کام بھی کرو ماں باپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں تاکہ عذابِ الٰہی سے بت سکیں تو ہم یہ ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت ہوئی بزدلانہ بزدلی والی کہ اگر ہم یہ نہ کریں گے تو ڈنڈا پڑے گا تو ڈنڈے کے ڈر سے ہم سجدہ کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں بھوکوں مر رہے ہیں کیوں ڈر کے عذاب جہنم دوزہ آتا شرف تو یہ ڈر ڈر کے جو ہم کر رہے ہیں یہ بزدلانہ بزدلی والی عبادت ہو گئی تاجرانہ ہم آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں حج پہ کیوں جا ارے آپ کو نہیں مانوں ارے یہ کام کرو ہورے ملیں گی یہ کام کرو غلمان ملیں گے یہ نیک کام کرو صدقہ دے دو جنت میں سلسبیل ملے گی ارے کوسر کا جام ملے گا تو یہ کرو تو وہ ملے گا یہ کرو تو وہ ملے گا یعنی گویا ہم عامال انجام دے دے کے پروردگار سے زبان حال سے کہنے مابود نماز یہ لے لا جنت کا باغ دے روزہ یہ لے لا کوسر دے حج یہ لے لا سلسبیل دے یعنی یہ لے وہ دے یہ لے وہ دے یہ بجنس ہو گیا یہ تجارت ہو گئی یہ تاجرانہ عبادت ہو گئی تو مولا کائنات نے کیا کہا اب حدیث کے لفظیں سنا دوں کچھ کی عبادتیں تاجرانہ ہیں اور کچھ کی عبادتیں بزدلانہ ہیں مولا آپ آپ لوگوں کی آپ انوار متحرات حادیان برحق آپ کی عبادتیں کہا میری عبادت سننا چاہتے ہو الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا تمعن بجنتک بل وجدتک اہلا لہا فعبدتک پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے تیری عبادت کی ہے اب بات یہاں تک آئی ہے تو دو فقرے مولا آپ تو صاحبِ نحج البلاغہ خطیبِ ممبرِ سلونی عالمِ علمِ لَدُنِّي اور ہم نے تو اپنے اسادزہ سے جو تھوڑا بہت دو چار لائنیں بطورِ درست پڑھا ہے تو یہی پڑھا ہے کہ بلاغت کا کمال یہ ہے کہ لفظیں کم ہوں اور مفہوم زیادہ ہو تو مولا اگر آپ یہ بتانا چاہے رہے ہیں کہ ہم نے ابو طالب کے لال نے اللہ کو لائقِ عبادت سمجھ کر عبادت کی یعنی اگر لائقِ عبادت وہ نہ ہوتا تو ہمیں عبادت نہ کرتے ٹھیک ہے بس اتتا کیا بھی تھا کہ پروردگار میں نے تجھے لائقِ عبادت پایا تو تیری عبادت کی اب یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی سیدھے سیدھے یہ فرما دیتے کہ تجھے لائقِ عبادت پایا تو میں نے تیری عبادت کی یہ جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی یہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے حدیث میں عجب نہیں ابو طالب کا لال آواز دے کہ تجھے نہیں معلوم آئندہ برسوں میں ہمارے اوپر بیعت کے سلسلے میں ایک الزام آئد ہونے والا ہے کہ ہم نے کسی حاکم فاسق کے خوف سے اس کی بیعت کر لی ہے لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابو طالب کا لال اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو جہنم کے خوف سے وہ کسی حاکم فاسق کی حکومت کے خوف سے بیعت کیا کرے گا سلوات پڑھیں تو جلی حرفوں سے لوہ دل پہ لکھ لو کہ یہ ابو طالب کا شریف خون جو اللہ کے سامنے نصر جھکائے کسی خوف کی بنیاد پر وہ کسی اہرے غیرے حاکم کے سامنے حکومت کے خوف سے سر جھکائے گا ہاں ان کی تو اوقات اور بسات کیا تھی یہ تو مسئلہ بقائے دین اور وسیعت خاتم الانبیاء کا تھا کہ جو میں نے پچیس سال خاموش گزار دی برب بینائے وسیعت پیغمبر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری خاموشی کا مطلب ہمارے قوت بازو کا چھن جانا ہے بعد میں بھی وہ مرحلے آئے کہ جب میں نے اپنی تلوار کا لوہ منوایا ہے لیکن عزیز امت مسلمہ نے نہ آج قدر کی ہے اور نہ کل قدر کی تھی ورنہ کم سے کم اتنا تو سوچے ہوتے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ابھی اس کی شہادت اور وسائل کو کتنا عرصہ گزرا ہے نبی کا کفن بھی نہ مہلا ہونے پایا تھا کہ دشمنان دین آگ اور لکڑیاں لے کر خانہ زہرہ پہ جمع ہو گئے اور آواز دی جا رہی ہے کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو یعنی مطالبہ بیعت ہے اور جب بنت رسول یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تمہارے اسی نبی نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے آرام کر رہے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو حسن اور حسین میرے لادلے آرام کر رہے ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ آرام کیا کریں اب الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے ہاں ازادارو کاش فقط کہنے پر اکتفا کی جاتی لیکن ازادارو ہم نے تاریخ دریچوں سے جھاک کر دیکھا کہ فقط کہا ہی نہیں ارے ابھی ذرا دیر نہ گزری تھی کہ خانہ زہرہ نظر آتش ہو گیا دھوا بلند ہو گیا فاطمہ زہرہ ارے دروازے کے پیچھے آکے کھڑی ہو گئی ارے دشمنان دین نے جلتا ہوا دروازہ اتنے زور سے فشار دیا کہ آپ دیوار و در کے درمیان ارے پس کر رہ گئی آپ کی پسلیاں ٹوڑ گئی محسن کی شہادت واقع ہوئی آپ غش کھا کر گیری جزا کم رب کم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غم شہد آئے کربلا ہاں آزاد آر جب غش فاقع ہوا تیک مرتبہ شہزادی نے کیا دیکھا کہ ہمارے والی وارس کے گلے میں ریسم باندھ کر یہ دشمنان دین کھینچتے ہوئے لے کر چلے جا رہے ہیں وہ زہرا کہ جنہوں نے بعد رسول دھائیا تین مہینے زندگی گزاری اور مسلسل مرسیہ پڑھتی رہی کہ صبت علیہ مسائب اللہ ونہا صبت علیہ میں سر نہ لیا لیا اے میرے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مسئبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑ جاتی تو وہ دن تاریخ شب میں تبدیل ہو جاتے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ ہمارے وارث کے گلے میں رسی بندی ہے آپ نے آواز دی خلو ابل حسان خلو ابل حسان ابل حسان کو چھوڑ دو ورنہ محسر کے بال بکھرا دوں گی ازادارو چونکہ شہزادی کے مسائب پڑھنے کا حکم ملا ہے اس لئے چند منار صدیق طاہرہ کے ہی مسائب آپ کی خدمت میں پڑھنے ہیں ہاں ازادارو ادھر شہزادی نے مرسیہ پڑھا ازادارو کسی بھی کتاب میں نہ ملے گا کہ شہزادی نے اپنے بال بکھرائے ہوں بال نہیں بکھرائے شہزادی نے بال نہیں بکھرائے خالی مرسیہ پڑھا ہے کہ میں بال بکھرا دوں گی تو مقاتل میں ملتا ہے کہ مسجد پیغمبر سے یہ مرسیہ سنا نہ گیا اس میں تابع ضبط نہ رہی دیوار بلند ہونا شروع ہو گئی اور ایک آدمی آسانی سے نیچے سے گزر جائے دل چاہتا آواز دوں اے شہزادی ارے ایک رسن میں ایک گلا اور آپ سے دیکھا نہ گیا آپ نے مرسیہ پڑھ دیا ارے ذرا کربلا میں آجاؤ آپ کی بیٹیاں ارے زینب ام کل سون ایک رسن ہے جس میں بارہ گلے نام اے رموگ در میان گزاری جا رہی ہے کبھی دربار یزید میں اور منادی ندا دے رہا ہے یا حلل کوفت وش شام حاض اس سبای آم ان بنا تے رہا جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم این ار اولائے سوائے غم شہزادی کونین غم شہدہ کربلا بس آزادارو دو تین منٹ کی زہمت اور ہے ہاں آزادارو شہزادی کونین کی پسلیاں ٹوڑ گئیں جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا گیا کونفز نے کسی منافق کے غلام نے آپ کے پہلو پہ تازیہ نے برسا ہے آزاداران امام اور یہ درانہ عدو بے عدابانہ ہوئے داخل گھر فاطمہ کہو گیا بازار حسین آزادارو آج آج اگر کسی خاتون کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی صدمہ پہنچتا ہے کوئی چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ ہمیں یہاں پر تکلیف ہے یہاں ہمیں بڑی عذیت ہو رہی ہے لیکن قسم خدا کی اللہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن شہزادی نے امیر المومنین سے کبھی اس کا تذکرہ نہ کیا کبھی گلا اور شکوہ نہ کیا عزادارو بس وہ منظر دکھا دوں آپ کو کہ جب شہزادی نے علی سے اپنے اس پسلی کے ٹوٹنے کے غم اور زخم کو نہیں بتایا تو پھر علی کو پتا چلا یا نہیں چلا اور اگر علی کو پتا چلا تو کیسے پتا چلا بس وہ منظر سن لیجئے شہزادی نے اس درد کو علی سے چھپا لیا اور وقت آخر تک کبھی زبان پر یہ فقران نہ لائیں یہاں تک کہ آپ نے انتقال کیا اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ گئیں علی کو پتا کب چلا جب شہزادی کے غسل کے لیے مولا کائنات آمادہ ہوئے اور بنت رسول کو آپ نے غسل دینا شروع کر دیا ازادار ہاتھ پھیرنے کے وقت غسل دینے میں پانی ڈالنے میں ہاتھ بدن پہ پھیر رہے ہیں پسلیوں پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جب ان دو پسلیوں پر کہ جہاں کی پسلیاں ٹوٹ کر دھس گئی تھی علی کا ہاتھ گیا اور انگلی علی کی نیچے چلی گئی پسلیوں میں سما گئی ایک مرتبہ علی خاضہ دارو فاتح خیبر خندق فاتح بدرو حنین کہ جو کبھی بھی رویا نہیں تھا جب ایک مرتبہ چیخ مار کے علی روئے تو اصحاب رسول نے پوچھنے والوں نے چاہنے والوں نے علی سے پوچھا مولا یہ پہلا مرحلہ ہے آپ اتنا چیخ کر روئے کیوں تو ایک مرتبہ علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا کہا میں کیا بتا ہوں اتنا بڑا زخم بنت رسول نے ہم سے چھپایا ارے میرا ہاتھ جب پسلی میں دھسا تو مجھے پتا چلا کہ بنت رسول کی پسلیاں ٹوڑ گئی تھی ہاں آزاد دارو ارے خسل ہو گیا کفن پنایا جا چکا ایک مرتبہ علی نے آواز دی اے بچو آو 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 ماں کا آخری دیدار کر لو کہ اس کے بعد ماں کی زیارت نصیب نہ ہوگی ہاں آزاد دارو امام حسن آگے بڑھے کفن پنہایا جا چکا ہے ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے جنازہ رکھا ہوا ہے حسن نے بڑھ کر ماں کا آخری دیدار کیا امام ہمارا سلام قبول ہو زینب آگے بڑھیں ماں کی آخری زیارت کی امہ قرسوم آگے بڑھیں ایک مرتبہ الودائی سلام کیا اب اس کے بعد علی انتظار میں ہے کہ حسین آگے آئے گا چھوٹا شہزادہ آکے امام کو سلام کرے گا الودائی سلام کرے گا خدا حافظی کرے گا لیکن حسین حسین ناز وعدہ کے ساتھ کھڑے ہیں علی نے آواز دی بیٹا حسین ارے کیا تم امہ سے الودائی نہ کرو گے ایک مرتبہ حسین مچل گئے بابا ارے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب تک امہ نے مجھے بلایا نہیں ہے میں کبھی امہ کے پاس نہیں گیا میں اس وقت تک نہ ہوں گا جب تک ماں نہ پکارے ارے یہ سننا تھا بندے کفن ٹوٹے دونوں ہاتھ کفن سے برامد ہوئے آواز آئی آ میرے لار یہ تیری ماں تجھ پہ قربان حسین آگے بڑھے زہران آگوش میں لے لیا ملائکہ میں قرام حاتف نے آواز دی آئے علی اور حسین کو جدا کر دو کہیں قیامت نہ جائے ملائکہ میں قرام برکا دی علی 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 قوم غالبین وسیع علم الذین ظلم ایم قلب ربنا ربنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم ایک بار مزید سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرہومہ سروری بیگم بنت افتخار حسین کی روح کو حدیعہ فرمائیں سورہ